عوض باللہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ بریکنگ آلویس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں پہنسل سے یہ دمیت کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ تعلیٰ کی پناہ میں آپ کی ایسے ہوں گے ناظرین ڈرون کے ذریعے منتشاعت سمگلنگ کا بڑا واقعہ پنجاب صوبہ پاکستان اس میں بات کرتے ہیں ناظرین جرائم کی دنیا جو ہے وہ بڑی وسیع ہے جی اور یہ مافیاز بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں ان پر ویسے بھی دستے بھی کوئی قانون نافذ قانون والے ادارے کم یاد دالتے ہیں اور جب ڈالتے ہیں تو پھر پکڑے تو جاتے ہیں ان کے چھوٹنے کا جو کسی کو علم نہیں ہوتا یہی خوبصورتی ہے ہمارے ملک میں اور اسی قبر پور فائدہ جرائم پر شاہ افراد استعمال کرتے ہیں اب بات یہ ہے جی کہ ایک انوکھا واقع ہوئے پاکستان میں پنجاب کا علاقہ کاحنا ہے کاحنا میں ایک ڈرون آج گرا ہے اور چھے پرو والا ڈرون ہے اور اس ڈرون کے گرنے کے بعد وہاں دہاتی کٹھے ہو جاتے ہیں تو جب قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچتی ہے تو ڈرون کی جامعہ تراشی لیتے ہیں تو اس میں چھے کلو ہیروین جو ہے وہ بندوئی ملتی ہے ناظرین اب یہ کہا اس کی منزل مقصود کیا تھی اس منشاعت کی اور یہ اڑایا کہاں سے گیا کہتے ہیں کہ وہاں سے انڈیا کا بارڈر ہے مگر وہ کافی دور ہے وہاں سے گنڈا پور ہے کوئی علاقہ وہاں پر قصور کے نزدیک وہاں نزدیک تریند جہاں انڈیا کے اس پار جو ہے وہ منشاعت کا گر سمجھا جاتا ہے وہاں سے ہو سکتا ہے ریموٹ سے یہ اڑایا گیا ہو اور ریموٹ جو ہے وہیں پر اڑانے والے کے پاس ہے مگر وہاں بارڈر کا کراس کر کے کیسے آ سکتا ہے وہاں پر تو ہماری رینجرز ہیں بڑی سٹراؤں قسم کی ہمارا بارڈر کا اتنے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تو وہاں سے ڈرون اٹھ کے آئے تو وہ آگے کیسے اتنے اندر آ سکتا ہے اور وہ اپنے منزل مقصود پر گامزل تھا یا وہی اس کی منزل مقصود سے جسے ریسیب کرنے والا کوئی نہیں پہنچا اس سے پہلے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے جی کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہی واقعات ہوئے مگر منظر عام پر نہیں آتے جب منظر عام پر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے اس کی سخولتکاری قانون ناپس کرنے والے اداروں کی طرف سے کی جاتی ہے جو سیوین ادارے ہیں اور جو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کی معاملت کرتے ہیں اس لی منظر عام پر نہیں آتی برنا مقدمات درج ہو کچھ ہو ایسا نہیں ہے اس سے پہلے کہتے ہیں جی سائیوال کے قریب بصیر پور کے علاقے میں ایک ڈرون گرا تھا جس پہ نو کلو آئیس بندی ہوئی تھی وہ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے یہ واقعات پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا تھرٹ ہے اس پہ غور طلب بات ہے منشاعت تو اپنی جگہ مگر ان میں کوئی بارودی مواد رکھ کر کسی جگہ بہت بڑی طبائی پھیک جا سکتی ہے ویسے عام حالات میں کسی گاڑی یا کسی موٹر سیکل کسی ساتھ بارود جو ہے وہ باندھیا جاتا ہے دماکہ کر دیا جاتا ہے تو اب اگر یہ جرائم پیشر لوگ ہیں یہ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو کل اس سے بڑھ کر دہشتگرد جو ہے وہ ڈرون استعمال کرتے ہوئے کیا وہ طبائی ہی نہیں پھیر سکتے وہ ایسی جگہ جہاں پر وہ خود نہیں جا سکتے یہ تو دن تھا رات کے اندیرے میں کتنے ڈرون اٹھتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں یہ منشاعت جو ہے کہاں کہاں پہنچائی جاتی ہے یہ تو اس پہ خوج لگانے کی ضرورت ہے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہیں ان کا خوج لگانا چاہیے کیونکہ اس سے تو پاکستان غیر محفوظ ہے آپ پی ٹی آئی سے محفوظ کرتے کرتے چینمنٹ پی ٹی آئی سے محفوظ کرتے کرتے کہ وہ پاکستان دشمن ہے اور وہ یہاں پر اصل کام جو ہو رہا ہے اس سے آنکھیں موند کر سارے طاقت اگر وہ ایک طرف لگا دیں گے ادار سارے ادھر مصروف ہوں گے جرائم پیشا لوگوں کو جو ہے دشت گردوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے کھلی چھوٹ ملے گی ان کے لیے تو یہ ایک سنہرہ دور ہے جس میں وہ اپنی جرائم کو برپور قسم کا جو ہے پرمان چڑھا سکتے ہیں جرائم اس وقت پاکستان کہتے ہیں تاریخ میں سب سے زیادہ جرائم اس وقت رونما ہو رہے ہیں وہ چوری ڈکیٹی اغواب بھتا خوری کراچی میں دیکھیں وہ جو دبے ہوئے جرائم تھے وہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگے ہیں اور یہاں تک کہ وہاں پر پولیس سے بھی اصلحہ چھیل لیا جاتا ہے جیسا کہ رپورٹ کیا جاتا ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں مگر حکومت جو ہے اس کے چونکہ اسے بھی پبلک متاثر ہوتی ہے دنیا میں ترقی کی جاتی ہے لوگوں کی سخولتکاری کے لیے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے تجربات کی جاتے ہیں سائنس کی اجادات ہوتی ہے پاکستان میں انسانیت کو مارنے کے لیے انسانیت سے کھیلنے کے لیے گناون قسم کے ترقی اپنائے جاتے ہیں یہ ایک وہ سٹیٹ بانچ چکی ہے جس میں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں قانون یا جو شہریوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ کوئی ادارہ موجود ہی نہیں ہے ظاہر ہے یہ کالجوج اونیورسٹیوں میں منتشاہت فروش جو ہیں وہاں تک ان کے پنجے انہوں نے گاڑ ہوئے اتنے مضبوط مافیا ہوتا ہے کس پر کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہیں وہ ہچکچاٹ بسوس کرتے ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اس پر کھوج لگانی چاہیے کہاں سے اڑا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کا بڑا نیگٹیو استعمال ہو سکتا ہے تباہی پھیرنے کے لیے تارگٹ کرنے کے لیے تو اس پر ہمارے جو نگران وزیر علیہ محسن نکوی صاحب ہیں عمر میر صاحب ہیں جو پٹی آئی کے دور کی سہولتیں ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جناب یہ سہولت ختم دی جائے یہ سہولت ختم دی جائے فلان کو اندر کر دی جائے فلان کو پکڑ لیا جائے اصل جو ہے چیزیں جرائم کی بہکنی کے لیے اپنی تمام طرح جو توانائیاں ہیں اور رانائیاں ہیں وہ اسے استعمال کرنا چاہیے اسے کے ساتھ جازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکفات پاہندہ بات